اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگ سب خریص سے ہوں گے آج کا جو ہمارا قوصہ ہے ائر پولوشن ہم ڈسکس کر رہے تھے ایم ایسی کیمیسٹری پار ٹو انوار منڈل کیمیسٹری کو ہم سٹڈی کر رہے تھے آج کا جو ہمارا قوصہ ہے یہ موسٹ امپورٹن قوصہ ہے موسٹ امپورٹن ائر پولوشن میں گرین ہاؤس افیکٹ گلوبل واربنگ کا ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں جو پہلے میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہ گرین ہاؤس کیسز کے حوالے سے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ گرین ہاؤس افیکٹ گلوبل واربنگ گرین ہاؤس افیکٹ کے جو امپیکٹس ہیں یا گلوبل واربنگ کے جو امپیکٹس ہیں جو قاضیز ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنے جو اس میں سے قوصہ آتا ہے وہ 2021 میں قوصہ آیا ہے ایم ایسی کیمیسٹری پار ٹو انوارمنٹل کیمیسٹری میں کہ what is green ہاؤس افیکٹ how it is related to global warming ہم نے گرین ہاؤس افیکٹ کو define کرنا اور کس طرح یہ global warming کے ساتھ relate کرتا ہے اب اس question کی جو سمبری ہے نا overall وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گرین ہاؤس افیکٹ میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ گیا اس میں بریفلی بتایا کہ آپ کا جو گرین ہاؤس افیکٹ ہے نا جو آپ fossil fuel کو جلا رہے ہیں ٹھیک ہے carbon dioxide کی جو ہے اس کے حساب سے میں نے اس کو define کیا کہ آپ fossil fuel کو جلا رہے ہیں combustion کر رہے ہیں combustion سے کیا produce ہوتی ہے carbon dioxide produce ہوتی ہے جب carbon dioxide آپ produce کر رہے ہیں continentally atmosphere میں جا رہی ہے atmosphere میں carbon dioxide جو ہوتی ہے وہ retain رہتی ہے about 500 سالوں تک ایک اس کا lifetime ہے every lifetime اتنا زیادہ lifetime ہے اس کا وہ as glass ایک layer بنا لیتی ہے ٹھیک ہے just like glass ٹھیک ہے اور جو آپ کی sun سے جو آپ کے ہیں سورج مامو وہ کیا produce کر رہے ہیں وہ اس میں thermonuclear reaction ہو رہے ہیں thermonuclear fusion ہو رہی ہے وہاں سے heat generate ہو رہی ہے وہ heat آتی ہے آپ کے پاس in the form of radiation اب جب وہ آتی ہیں تو وہ اس میں سے pass on ہو کے earth تک آتی ہیں جب earth کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو re-radiate ہوتی ہیں جب re-radiate ہوتی ہیں نا تو پھر اسی layer کے اندر جا کے وہ کیا ہوتی ہیں trap ہو جاتی ہیں رک جاتی ہیں اس سے باہر نہیں جا سکتی ہوتی اس میں absorb ہو جاتی ہیں وہ ہمارا جو atmosphere کا temperature ہے اس کو بڑھا دیتی ہیں اس سے ہمارا جو globe ہوتا ہے وہ warm ہو جاتا ہے جس سے ہمارے پاس کیا produce ہوتی ہے global warming اب جو وہ global warming ہوتی ہے وہ effect generate کرتی ہے جسے ہم green house effect کا نام دیتے ہیں اب آپ کو سمجھ آئیے overall green house effect ہوتا کیا ہے global warming کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئسن آجاتا ہے اکثر یہ بہت دعویہ کوئسن آیا ہے impacts of global warming یا global warming پر نوٹ لکھیں یا green house effect پر نوٹ لکھیں یا green house effect کا بتائیں یا green house gases کا بتائیں یہ most important topic ہے ٹھیک ہے most important topic ہے air pollution کا میں نے سارا cover کی ہے پہلے دو ویڈیوز میں green house gases کا cover کی ہے اور اب میں green house effect اور global warming کو almost cover کر دوں گا اس ویڈیو میں اچھا green house effect کو میں نے آپ کو ڈیفائن کے دی increase the rise of temperature due to trap of heat energy by carbon dioxide present in our atmosphere is called green house effect جو ہماری atmosphere میں carbon dioxide present ہے اس میں heat energy کیا ہوتی ہے absorb ہوتی جسے ہمارے پاس temperature بڑھتا ہے جسے ہمارے پاس effect generate ہوتا ہے جسے ہم green house effect کہتے ہیں جیتنی carbon dioxide کی مقدار زیادہ ہوگی اتنا ہماری پاس green house effect زیادہ ہوگا اتنا ہمارا natuurみ PLاہ смож کا زیادہ ہوگا اتنا ہماریپ fi global warming کیا ہوگی زیادہ ہوگی the green house effect ہے وهو proportional to the amount of carbon dioxide ہے جیتنا ہمارے پاس其實 sky kinükیلts کے مقدار زیادہ ہوگی اتنا ہمارا GREEN house effect زیادہ ہوگا اتنا ہمارے پاس warming زیادہ ہوگی اب جو warming ہوری atmosphere کی اچھاگی انجال زیادہ کی کہتے ہیں ٹھیک ہے ریزن آف گلوبر وارمنگ ہے ریزن آف گلوبر وارمنگ میں آپ کو پہلے بتا جو کہوں ریزن آف یعنی کہ برننگ آف فوسل فیول ہے لینڈ کلیننگ ہے ایگری کلچر ایگری کلچر کلیننگ ہے ٹھیک ہے اور ادھر ہوم ایکٹیوٹیز ہیں جس میں ہمارے پاس جو پرائمری سورس ہے نا وہ کیا ہے وہ فوسل فیول والے ہی ہے کہ ہم فوسل فیول کی برننگ کر رہے ہیں اور یہ لاسٹ ٹونٹی ایئر سے بڑی ہے چیز گلوبر وارمنگ میں نے آپ کو بتایا کہ ان گریزن گرین ہاؤس گیسز اب جتنی گرین ہاؤس گیسز کی کنسنٹریشن مقدار ایٹماسفیر میں زیادہ ہوگی اتنی وہ اس میں ہیٹ ریزن ٹرائپ ہوگی اتنی ہمارا گلوبر کیا ہوگا وارم ہوگا اتنی ہمارے پاس گلوبر وارمنگ کیا ہوگی زیادہ ہوگی اب جو ریسپونسیبل ہوتی ہے نا گیسز وہ کہیں کاربن ڈائکسائیڈ ہے وارٹر ویپر ہے میتھین ہے ٹھیک ہے نیٹرس اکسائیڈ ہے کلورو فلور کاربن ہے اور کوزون ہے وارٹر ویپر جو انسی ہوتی ہیں نا یہ سٹرانگلی ابزارب کرتے ہیں آئیہ ریڈییشن ان در رینج آف چار ہزار سے آٹھ ہزار مایکرو میٹر اب کاربن ڈائکسائیڈ ابزارب کرتی ہے ان در رینج آف بارہ ہزار سے سولہ آٹھ ہزار تین سو نینو میٹر تک اب جو ریڈیشن کا جو ریڈین ہوتا ہے نا آٹھ ہزار سے بارہ ہزار والا اسے ہم کہتے ہیں ریڈین آف اٹموسفیرک ونڈو ٹھیک ہے جو کہ ریڈیشن نہیں ابزارب ہوتی ان ابزارب رہتی ہیں اور وہ کیا ہوتی ہیں نکل جاتی ہیں اب کاؤزز اینڈ افیکٹس آف گرین ہاؤس افیکٹس سب سے پہلے برننگ آف آسل فیول ہے برننگ آف آسل فیول لائک کول آئل اینڈ گیس ریلیز کاربن which is combined with اٹموسفیرک اکسیجن یعنی اس سے ہمارے پاس کاربن پروڈیوس ہو رہی ہے وہ کیا ہوتی ہے کاربن اکسیڈائز ہو جاتی ہے اور اکسیجن کے ساتھ ملک کاربن ڈی اکسائیڈ بنا دیتی ہے ٹھیک ہے انہذا سورس آف کاربن امیشن ہمارے پاس کاربن پروڈیوس ہم کریں گے لیکن اس کو یوز اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو ہر جگہ امپلیمنٹ کر دیں ہم بڑا میند لگتی ہے اس چیزوں پہ کہ ہم شیفٹ ہوں کاربن کو یہ کول کو فیول کو فوسل فیول کو چھوڑ کے ہم وینڈ انرجی یا سولر انرجی والی سائیڈ پہ کیا کریں ٹرابل کریں ڈی فوریسٹیشن ہے پہلے آپ کو بتایا جنہی ٹریز کم ہوگی اتنی کاربن ڈیکسائیڈ کی مقدار کم یوز ہوگی فوتو سنتیسز میں اتنی ہماری کاربن ڈیکسائیڈ زیادہ ریٹین رہے گی ایٹماسفیر میں اتنی ہماری پہ وارمکڑی زیادہ ہوگی فارمکڑ ہے tijustan N2O is one of the greenhouse gas and nitric oxide use in fertilizer and contribute to green house effect which is in turn lead to global warming اب انڈسٹریل ویسٹ اور لینڈ فیلز انڈسٹریل انڈسٹریز ویچار انوال ان سیمٹ سیمٹ انڈسٹری میں آپ کو پتہ ہے لارڈ امونٹ آف کاربن ڈائک سائیڈ وہ کیا کرتے ہیں اٹماسفیر میں کیا کرتے ہیں ایکزاوسٹ کرتے ہیں ریلیس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اٹماسفیر میں جب جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ بڑی میجر گرین اوز گیس ہے جوکہ گرین اوز افیکٹ کو کیا کرتے ہیں کاؤس کرتی ہے اب لینڈ فیلز ہوتی ہیں وہ بھی کاربن ڈائک سائیڈ اور میتھین میتھین بھی ایک گرین اوز گیس ہے پروڈیوز کرتی ہیں جس سے ہمارے پاس کیا پروڈیوز ہوتی ہے گلوبل وارمنگ اور گرین اوز افیکٹ کا فنانونہ اب انکریز پاپولیشن بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ ہمارے پاس گلوبل وارمنگ اور گرین اوز افیکٹ کو انکریز کرنے میں جو کہ مدد دیتا ہے انکریز پاپولیشن انکریز دیر ڈیمانڈ فار فوڈ کلاوز این ایڈر این ایڈر جو ہوتی ہیں بیسک نیڈز ہوتی ہیں اس سے ہمارے پاس کیا ہوگی جب پاپولیشن انکریز ہوگی تو ہمارے پاس فوڈ کی کلاوز کی اور جو بیسک نیڈ ہے ان کی کیا ہوگی ریکوارمنٹ زیادہ ہوگی اگر ان کی ریکوارمنٹ زیادہ ہوگی تو انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہوگی اگر انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہوگی تو انڈسٹریل میں انڈسٹریز میں کیا ہو پیڈیوز ہوتی ہے ان کی الیکٹرسٹی جنریٹ کرنے کے لیے انڈسٹری کے لیے ہمارے پر کاربن کی مقدار جو کاربن ہم کول یوز کریں گے وہ زیادہ یوز ہوگا تو پھر ساری سی بات ہے کاربن زیادہ پیڈیوز ہوگی وہ اکسیڈائز ہو گیا کہ کاربن ڈائکسائیڈ وہ ہی کھانی کہ کاربن ڈائکسائیڈ زیادہ ہوگی تو گلوبل وارمنگ اور گینوس افیکٹ کاز کرے گا یہ نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ایمپیکٹس آف گلوبل وارمنگ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا تینک یو